ہم ڈسکس کر رہے تھے سرجیکل سپیسیمنز کے بارے میں جو بائیوپسی کے لیے آپ کے پاس سیمپل آتے ہیں وہ کس کس چیز کا سامپل ہو سکتا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے ڈائیگنوز کرنا ہے یہ اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سرجیکل سپیسیمنز میں جو پہلا سپیسیمن ہے وہ ہے آپ کے پاس اپینڈیکس کا which is swollen, inflamed and edematous edematous کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ایڈیما ہوا ایڈیما کا مطلب ہے کہ انٹر سیللر سپیسیز میں جو ہے وہ بہت زیادہ فلویڈ اکیمولیٹ ہو جاتا ہے ایڈیما میں یعنی کہ بلڈ ویسلز کو چھوڑ کے پلازما جو انٹر سیللر سپیسیز میں آ جاتے وہ ایڈیما ہو جائے اور انفلیمیشن کا آپ کو پتہ ہی ہے اور سوولن بھی سوولن یا انفلیمڈ ایک ہی بات ہے اب یہ اس کا سائز یہ سپیسیمن آپ کے پاس آ سکتا ہے لیب میں ڈائیگنوزز کے لیے یا ڈائیگنوزٹک پرپس کے لیے کہ اس میں جو چینجز آ رہی ہیں جو انفلیمیشن ہے وہ کس قسم کی انفلیمیشن ہے یہ آپ نے ایڈینٹی فائی کرنا ہوگا ہے ایسی لیب ٹیکنالوجیز اور یہ ایک ایمپورٹن چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ اس میں جو چینجز آ رہی ہیں سیلز میں وہ کس قسم کی چینجز ہیں انکنٹرولڈ گروہ ہے تو کس قسم کی ہے کوئی ٹیومر یا کینسر ہے تو وہ کس قسم کا ہے تو یہ آپ کے پاس سامپل آ سکتا ہے جس کے لیے آپ نے پھر ہسٹوپیتھالوجی کرنی ہوگی اور ڈیفرنٹ ٹیومر مارکرز یا بائیو کیمیکل ٹیسٹ آپ کریں گے اور اس کو ڈائیگنوز کریں گے یہ اپینڈیکس کا ایک سرجیکل سپیسیمن ہے اگر ایسا کوئی سپیسیمن آپ کے پاس آئے تو آپ کو اس کو ڈائیگنوز کرنا آنا چاہیے اب کیوں اس کو ہم اپینڈیکس کہہ رہے ہیں یا کیسے پتا چلا یہ اپینڈیکس ہے شکل تو ہم نے دیکھ لیا ڈائیگرام لیکن اور بھی چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں یہ ایک کریکٹرسٹیک فیچر ہے اپینڈیکس کا کہ اس کی جو شیپ یا سٹرکچر ہے وہ قرڈی سیک لائک ہوتی ہے مطلب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ایک زمبیل ہو جو یہ نہیں ہوتی مشک مشک جس کو کہتے ہیں اس میں پانی بہتے ہیں اس شیپ کی ہے مطلب کرویچر بناوا ایک اور کرویچر کے ساتھ کرویچر بناوا ایک یہ کرویچر ہے اور اس کرویچر کے ساتھ ایک سیکس ہی بن رہی ہے اس کی یہاں سے اپنے گئے یہ والا پوچھن انٹیسٹائن کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے لارج انٹیسٹائن کے ساتھ اب یہ پہلا سپیسیمن ہو گیا اور اس کے اوپر کورڈ بائی سیرس کوڈ وید میزینٹری اٹیجڈ آن وان سائیڈ میزینٹری آپ کو پتہ ہے وہ والا جھلی سی ہوتی ہے جو انٹیسٹائن کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو اُلجنے نہیں دیتی اس کو ایک صحیح ترطیب میں رکھیں اچھا اس کے بعد ہے سیکویلے آف ایکیوٹ اپنڈی سائٹس سیکویلے کا مطلب ہے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں بعد میں اپنڈیکس کے بعد جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ سائنز اینڈ سیمٹمز میں بتائی جائیں گے آپ کو کچھ ہسٹری اگر آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ریسک فیکٹر ہوتا ہے پرفوریشن اپ ڈی اپنڈیکس مطلب جو ہاں پھینڈیکس کو ابڈومینل تنسل کیوں کہا جاتا ہے ابڈومینل تنسل جو ابڈومینل تنسل یا تنسل mache ریس کب تی Sehr decided میں ہوتی ہیں تو اپڈومنل ٹانسل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں لیمفیٹک سسٹم یا لیمفیٹک آرگن کے طور پر یہ کام کرتی ہے پوزیشنز اپینڈیکس کی کون کون سی ہو سکتی ہیں رسک فیکٹر فر پرفریشن اپ اپینڈیکس کون کون سی ہے ملدہ پرفریشن کا ملدہ ہے جب یہ انفلمیشن ہوگی تو اس کی جو کلوزڈ اینڈ ہے اس کا اس میں اوپننگ ہو سکتی ہے وہ ہٹ سکتی ہے اس کو کہتے ہیں اپینڈیکس پھٹ جائے ہے اگر اپینڈیکس پھٹ جائے تو وہ سیپٹی سیمیا ہو جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ فیٹل کنڈیشن ہے سکویلے کیا ہیں سکویلے کا مطلب ہے کہ کمپلیکیشنز آفٹر اپینڈیس آئیٹس مطلب اپینڈیکس کی انفلمیشن کے بعد جو کمپلیکیشنز آتی ہیں کسی نے مجھوائیں اچھا یہ ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے یہاں پہ انٹیسٹین لارج انٹیسٹین یا یہ بیسیکلی ویریس پوزیشنز اپینڈیکس آفٹر اپینڈیکس جو ہے یہ کس کس پوزیشن میں ہو سکتی ہے کس کس شیپ میں ہو سکتی ہے لارج انٹیسٹین کے ساتھ اٹیج یہ ساری نہیں ہوں گی ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگی لیکن وہ اس پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے وہ اس پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے وہ اس پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے اس پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے یا اس پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ جس جس پوزیشنز دکھائی ہوئے ہیں ان کو آپ نے اتنا وہ کنسیڈر نہیں کرنا ریسک فیکٹرز فر پرفوریشن آف اپینڈکس کون کون سی ہیں اچھا اس میں چونکہ یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہے میں اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتا ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی ہم نے جو فوکس کرنا ہے اس ٹاپک میں وہ یہ ہے کہ ہم نے سپیسیمنز پر فوکس کرنا ہے ان کے کازز یا ان کی مزید ڈیٹیل ہے اس کو ہم نے فوکس نہیں کرنا لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں ایکسٹریم ایکسٹریم زیادہ ایج اگر ہو جائے گی تو چونکہ انٹیسٹائن کی والز ویک ہوں گی تو اس میں پرفوریشن یا سراف یا اپننگ یا پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے ایمیون سپریشن ایمیون سپریشن کیا ہوتی ہے ایمیون سپریشن میں یہ ہوتا ہے جو ایمیون سسٹم ہمارا وہ دپریس ہوا ہوتا ہے وہ صحیح پنکشن نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں شوکر اگر ہے تو اس میں بھی یہ پرفوریشن کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ تھوڑی سی انٹیمیشن ہوگی وہ کمپلیکیٹ ہو جائے گی شوکر کی وجہ سے فیکولت آبسٹرکشن کا مطلب ہے کہ یہ انٹیسٹائن میں کوئی ایسی چیز زھکاوٹ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پھٹنے کا چانس ہے اس کا پیلوک اپینڈکس اور پریویس ایپنومینل سجری یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے پرفوریشن ہو سکتی ہے اچھا یہ جو کمپلیکیٹیشن ہیں سر پیلوک اپینڈکس جیسے ریزن بن دیا پاکویشن کی پیلوک اپینڈکس کا مطلب یہ ہے کہ جب نارمل پوزیشن سے اپڈومینل کیویٹی میں اس کی ایک نارمل پوزیشن ہوتی ہے نا اپینڈکس کی اگر وہ نارمل پوزیشن سے زیادہ پیلویس کی طرف موب کر جائے پیلویس مطلب یہ ہے کہ جو یورینری بلیڈر والا پورشن ہوتا ہے پیٹ کا نیچے والا حصہ اگر اس میں چلی جائے گی اپینڈکس تو اس میں اس کے اوپر وزن آئے گا اس کے اوپر پریشر آئے گا اور پریشر آنے کی وجہ سے چانسز ہیں کہ وہ پھٹ سکتی ہے زیادہ کیونکہ وہ اس کی نارمل پوزیشن نہیں ہے وہ نیچے چلی جائے گی تو سارا انٹیسٹائنل پریشر اس کے اوپر آ جائے گا اور وہ دپ جائے گی اس وجہ سے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہیں پیلوک اپینڈکس میں جب یہاں پہ جڑتی ہیں وہاں پہ یہ اپینڈکس ہوتی ہے تو وہ بسیکلی میڈ اپ ڈی میڈ اپ ڈی 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 اپ ڈ پرشن پہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا پریشر اتنا نہیں ہوتا سیکویلے کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ کمپلیکیشن ہے ایک قسم کی کسی بھی کنیشن کوئی بیماری یا کوئی ڈیزیز یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری بھی اگر سٹارٹ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سیکویلے بیسیکلی اگر اس کو آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اپینڈی سائٹس کا اور ٹریٹمنٹ یا سیزری کرنے کے بعد اس کو ریزول کرنے کے بعد پرابلم آیا ہے تو وہ ایک کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اپینڈیکولر لمپ بن سکتے ہیں اپینڈیکولر لمپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریموو کرنا تھا پورشن وہ ریموو تو کیا ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ ایک کلیکشن آف انٹیسٹائن یا انٹیسٹائن جو ہے وہ آپس میں جڑ کے ایک لمپ سا بن گئے ایک کچھا سا بن گئے انٹیسٹائنل پورشن کا یا ایبسیس وہاں پہ ہو سکتی ہے یا گینگرینس اپینڈی سائٹس ہو سکتی ہے گینگرین بھی ایک ایک کورونک انفیکشن ہو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ پورٹریفیکیشن ہو جائے اور سمیل پیدا ہو جائے اور بیکٹریل انفیکشن ہو جائے وہاں میں اس کے بعد پر فوریشن ہے پورٹل پائمیا ہے مطلب پس ان بلڈ ہو جائے گی پورٹل ایریا میں سیپٹی سیمیا ہے میوکوسیل آف اپینڈی سائٹس ہے اچھا یہ ڈیفرینشل ڈائیگموسیس آف ایکیوٹ اپینڈی سائٹس اس کو آپ نے نہیں کرنا اچھا یہ دوسرا ایک سپیسیمن ہے سرجیگل سپیسیمن وہ ہے گیسٹرک بیزور یہ کیا ہوتا ہے یہ پانچ اپ ہیئرز ہوتا ہے ان شیپ اپ سٹمک یہ سٹمک کی شیپ میں ہیئرز ہیں جو اکٹھے ہوئے ہوکے یا جھوڑ کے آپس میں اکٹھے ہوکے یہ ایک سٹمک کی شیپ بنا رہے ہیں یہ دوسرا سامپل ہے اب ہیئر بال یا ٹرائی کو بیزور جس کو کہتے ہیں وہ ورچولی ایکسکلوسیلی فاؤنڈ فیمیل سائیکیٹرک پیشنٹس ہافن یانگ بندہ یہ ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ میں ہوتا ہے اور یہ ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ میں موسیلی کن میں ہوتا ہے سائیکیٹرک پیشنٹ میں جن کو سائیکالوجیگل پرابلہ ہوتا ہے یانگ ایج میں جو ہوتا ہے اب ہیئر بال کے لیڈ ٹو آلسریشن گسٹو انٹیشنل بلیڈک پرپوریشن اور آبسٹرکشن یہ یہاں پہ لکھا ہے سائیکیٹرک پیشنٹس آفن یانگ مطلب جو کم ایج میں سائیکیٹرک پیشنٹس ہوں گے فیمیل وہ کیا کریں گی وہ موسیلی بال جو ہے نا ان کو انگلف کریں گے یا اپنے بال کاٹتی رہیں گے پھر اس کو انگلف کرتی رہیں گے یا نگلتی رہیں گے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ مقدار میں ہکٹھے ہو جاتے ہیں ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ کے اندر اور یہ ٹرائی کو بیزور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس سے پھر کیا ہو سکتا ہے ہلسر ہو سکتا ہے گیسٹو انٹیشنل ٹریک کا یا بلیڈنگ وہاں پہ ہو سکتی ہے یا پرپوریشن یا آبسٹرکشن ہو سکتی ہے دوسرے ہیں فائٹو بیزور اور میڈ اپ ویجیٹیبل میٹر یہ کیا کس سے بنتے ہیں یہ ویجیٹیبل میٹر سے بنتے ہیں مطلب سمجیوں والی چیزوں سے جس میں ایسی پروٹین جو اکٹھی ہو کے ایسے کیراتین آئیز ہو جائیں اور یہ ایسے پیشنس میں ہوگی جن میں موسٹلی گیسٹرک سٹیسس ہے گیسٹرک سٹیسس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنٹس ہوتی ہیں پیرسٹالٹک مومنٹس گیسٹو انٹیشنل ٹریک کے وہ کام ہوں گی یا نہیں ہوں گی سٹیسس کا مطلب ہے کہ وہ رک جائیں گی یہ دونوں چیزیں جب بھی ہوں گی ہمیں سٹیسری کرنی پڑے گی سٹمک کی یا انٹیسٹائن کی جو پورشن بھی ہمیں آئے گا کہ وہ ابسٹرکٹیٹ ہوا ہو پہنے گی یہ تیسرا سامپل ہے پیپٹک السر کا پیپٹک السر یہ اس ریجن میں ہے یہ دو بسٹر کرویچر کیا ہوں یہ جو ہمارا سٹمک ہے اس کے دو کر贅 ہوتی ہیں ایک بڑا کرب ہوتا ہے ایک چھوٹا کروم ہوتا ہے جو چھوٹا کروم ہوتا ہے اس کو です invalid community یعنی ہے جو آپو اس میں 是啊 band میں آلسر بنتے ہیں اور پیپٹیک آلسر اس کا نام ہے لارڈ میوکوزل فولڈ کورنگ ٹورڈز آلسر میوکوزا جو ہے جو ہماری انٹرنل لائننگ اسٹمڈک کی وہ فولڈ ہو جاتی ہے اور آلسر کی طرف جو ہے وہ کٹھی ہونا اور اکیمولیٹ ہونا شروع کر دیتی ہے مارجنز آف آلسر آر ویل ڈیفائنڈ یعنی کہ آلسر کے مارجنز دیتی ہے یہ درمیان میں دیکھ رہے ہیں یہ اپننگ شروع کر آرہی ہے بیسیکلی آلسر ہے اور اس آلسر کی طرف کیا آرہا ہے میوکوزل فولڈز آلسر کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں میوکوزل فولڈز یہ اس کی طرف آرہی ہے اور جو آلسر کے مارجنز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں یعنی یہ مارجن ہے اس کا پتہ چال رہے گئے کہاں کون تک آلسر کتنے ایڈیاں میں ہیں بینائن اور ملکنن آلسر ہو سکتے ہیں بینائن آلسر وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پھیلے گا سراؤننگ گیسٹک میوکوزل فولڈز آر کفنن ٹورڈز دیں بیس اپ آلسر یعنی یہ آلسر کی بیس کی طرف یا جو اس کا پیندہ ہے اس کی طرف جا رہے ہوں گے میوکوزل فولڈز میوکوزل فولڈز یہ میوکوزا ہمارے سٹمک کی انٹرنل لائننگ ہے اور اس میں فولڈز ہوتے ہیں ملدہ وہ ایک ایسے امری بھی ہوتی ہے پروڈیکشنز اس میں ہوتی ہیں جو دائیجیشن میں مدد دیتی ہے یا ہیلپ کرتی ہے اچھا دوسرا ہے ملکنن آلسر فولڈز آر افیسٹ آراؤنڈ آلسر ملدہ جو فولڈز ہیں وہ اس کی بیس کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے وہ آلسر کی آراؤنڈ ایسے آلسر کی آراؤنڈ گھوم رہے ہوں گے ملدہ بیس کی طرف وہ ڈائیورٹ نہیں ہو رہے ہوں گے بلکہ صرف اس کے آراؤنڈ جمع ہو رہے ہوں گے پیندے کی طرف نہیں جا رہے ہوں گئی ہے یہاں پہ پھوچھا ملکننٹ آلسر ہے اس میں اچھا یہاں پہ ریزنز بغیرہ لکھی ہوئی ہیں وہ لیسر کرویچر جو بنائن آلسر ہے وہ کیوں لیسر کرویچر میں زیادہ ہوتا ہے لیسر کرویچر اور ایڈیشن پارٹ آف سٹمک کنسٹیٹوٹ پرنسیپل پھوڈ ڈوڈز اللانگ ویڈ پاسٹوزی بلک آفوڈ 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 آلسر زب adversity ہوگا ڈر آفوڈ 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 آلسر ہوتی ہے جب ہر failure 's if you não ڈیشن پر پوریشن ہوگی ان میں سے Liberty ہوسکتا ہے جائنس یاد گر scientists گیسٹرک ہلسر ہے گیسٹرک ہلسر ہے گیسٹرک ہلسر ہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ تقریبا 2.2 سینٹی میٹر کا تو ایک انچ ہوتا ہے تو یہ یوں سمجھے کہ کافی بڑا ہلسر ہے سٹمک کے اندر اچھا یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے ڈائیگرام یا ایک آپ کو سرجیکل سپیسیمن ہو ہے کارسینوما سٹمک یہ پورا جو ہے یہ سٹمک ہے اور یہ اندر جو اس کے فولڈ ہیں سٹمک کے اس کو کٹ کیا ہے اور یہ والا جو پورشن ہے سارا یہ یہ والا جو پورشن ہے یہ ان کنٹرول فال ہے کینسر کے سیچ کی یعنی کہ یہ پورشن جو ہے وہ سوٹ آ رہے گئے یہ سٹمک کا کینسر ہے اور کارسینوما اس کو کہتے ہیں کارسینوما ایسے کہتے ہیں جو سکین اوریجن کا ہو ô یعنی اس کی جو اوریجن ہو سِلز کی انکنٹرول فالے سیلز کی اوریجن وہ ہوگی سکن کے ٹیشو سے تو یہ carcinome ہے ulcero-proliferative growth along with greater curvature of stomach cirrhosal site should be seen to look for any extension of growth towards cirrhosal surface of stomach مطلب یہ ہے کہ جو cirrhosa cirrhosal surface internal جو surface is stomach اس کی طرف extension zongi cells کی اور cirrhosal surface کو دیکھ دازہ لگانا چاہیے کہ یہاں پہ uncontrolled growth ہے یا نہیں یہ تو کلیار ہے نا یہاں پہ cancerous growth ہوئی بھی ہے اس کا پروسیجر بتایا کہ اس کو کیا کرنے total gastrectomy کرنی ہے sub total gastrectomy کرنی ہے یا short gastric arteries ان کو remove کرنے یا resection کرنی ہے اس کی یعنی کہ وہ portion کاٹ لینے اور باقی اس کو switcher کر دینے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے topic scope سے پاہ ہیں ان کو نہیں ہم نے discuss کرنا ہے اچھا یہ next specimen ہے denitis plastic stomach بلہ بہتل stomach بھی کہتے ہیں یہ بھی stomach کی abnormal pathological condition ہے اور اس میں diffuse thickening of whole stomach ہوتی ہے مرلہ stomach کی جو param chymal سیلز ہیں یا stomach کے جو ڈیشوز ہیں وہ ڈیشوز ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں abnormally ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈیفیوز thickening م� مرحل میوکوزپیکٹ اپٹیر سوسوٹ زندگی سٹکنی سے ہور میں کامBS ثمی سے آنچا لائن آنچ سات کا اندرک دیا گئی مطاق بچی ملز فیلیڈ فکار کا ان cad 부� sอیours مطاق بچی مانک Dip Besший لگ福 ، آنچا حیاتی ط Sinn llamado Bismillah پلاسٹک کا سٹمک ہے مطلب سٹمک پلاسٹک ہی طرح ہوگیا یا لیدھر بٹل سٹمک ہے اگریسیو ڈیفیوز ٹائپ ہوگا مطلب اس میں جو سٹیفننگ ہوگی وہ ہر ڈائریکشن میں ہوگی سٹمک کی تقریبا پورا ہی ایسے نظر آ رہا ہوگا اور یہ بیسیگلی ٹائپ فور ٹائپ فور جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایڈوانس سٹیج ہے اس کی کینسر کی اور کارسینوما کہتے ہیں کینسر وہ والا کینسر جس کا اوریجن سکن کے سیلز ہوں ڈیفیوز ڈیفیوز میورل انوالمنٹ اپ ٹیومر لیٹس ٹو ڈیفیز ڈیس ٹینسی بیلٹی اچھا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اس میں جو فلیکسی بیلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی سٹمک کی اور اس کی کپیسٹی بھی کام ہو جائے گی یہ نیکسٹ سرجیکل سپیسیمن ہے کٹ سیکشن اپ گال بلیڈر کنٹیننگ ملٹیپل کیلکولا یہ یوں یہ گردے کا جو پتہ ہے اس کی پتھری ہیں گال بلیڈر گردے کا نہیں اس کا لیور کا گال بلیڈر جو ہے وہ اس کو کٹ کیا ہوا ہے اور اس کٹ کیے ہوئے سیکشن میں بہت زیادہ کیلکولائی یا پتھری کے پورشنز ہیں یہ سارے گال سٹونز can be divided into three main types یہ تین قسموں کی ہو سکتے ہیں کولیسٹرول، پگمنٹ، بلیک یا براؤن ہو سکتے ہیں یا مکسٹ سٹونز ہو سکتے ہیں یعنی نمبر ون ہے کولیسٹرول کے کرسٹلز ہو سکتے ہیں یا پگمنٹڈ کرسٹلز ہو سکتے ہیں براؤن اور بلیک یا مکسٹ سٹونز ہو سکتے ہیں یہ تین اقسام گال سٹونز کی ہو سکتے ہیں کولیسٹرول یا مکسٹ سٹونز جو ہے وہ 51-99% پیور کولیسٹرول سے بنتے ہیں یعنی بہت زیادہ کولیسٹرول اگر ہو گیا ہے تو اس سے یہ کیلکولائی یا سٹونز بننا شروع ہو جائیں گے پلاس اینڈ ایڈ مکچر اب کیلشیم سارس یعنی کہ کیلشیم کے جو سٹونز ہیں وہ بھی وہاں پہ مکسٹ ہوں گے اور زیادہ تر پروپورشن جو ہے وہ کولیسٹرول کا ہوگا پیور کولیسٹرول کا بائل ایسیڈز بھی وہاں پہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور بائل پیگمنٹس اور پاسپولیپٹس یہ والی چیزیں بھی وہاں پہ ہوں گی دال سٹونز کے ساتھ دوسرا ہے لیتھو جینک بائل بائل سپر سیٹوریٹرول یعنی کہ وہ والا لیتھو جینک بائل کیا ہوگا اس کے اندر وہ بھی ہو سکتے ہیں لیتھو جینک بائل بائل آپ کو پتہ ہے کہ یہ دال بلیڈر سے ہی پروڈیوس ہوتا ہے اور اس میں جاتا ہے جو ڈائیسٹیف ٹریٹ میں ہیلپ کرتا ہے لیکن اگر اس میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں لیتھو جینک بائل گال سٹونز کیسے بنتے ہیں اس کی پیتو جینکس ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کر دی اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی نہیں اچھا یہ جو ٹاپک ہے ڈیفرینچل ڈائیگنوسیس آف ایکیوٹ پولیس سٹائٹس پولیس سٹائٹس بسیکلی انفلمیشن آف گال بلیڈر کو کہتے ہیں اور یہ نارملی بہت چھوٹا اور پیئر شیفد ہوتا ہے گال بلیڈر لیکن اگر اس میں ابنورمالیٹی ہو جائے تو اس کو کیسے ڈائیگنوس کر سکتے ہیں اپینڈیس آئٹس پرفوریٹڈ پیپٹک آلسر ایکیوٹ پینڈی آٹائٹس یہ کامن چیزیں ہیں اور ریئر چیزیں کونسی ہیں ایکیوٹ پائیلو نیفرائٹس مایوکارڈیل انفارکشن نیمونیا رائٹ نیمونیا رائٹ لور لہب کا یعنی اگر ایکیوٹ پولیس ہسٹائٹس ہوگی تو یہ والی کنڈیشنز جو ہے وہ اپیر ہو سکتی ہیں کامن کنڈیشنز کونسی ہیں اپینڈیس آئٹس ہوگی یعنی اپینڈیکس جو ہے وہ اس کی انفلمیشن ہو جائے گی پرفوریٹڈ پیپٹک آلسر جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں اور ایکیوٹ پینکریات آٹائٹس ہو سکتی ہیں یعنی پینکریاس کی انفلمیشن ہو سکتی ہیں یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہیں ایکیوٹ پولیس ہسٹائٹس سے اس کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے ڈیفرینچل ڈائیگنوسس کرتے ہوئے یعنی ایکیوٹ پولیس ہسٹائٹس بھی اسی طرح کے سائنس پروڈیوس کرے گی جس طرح سے اپینڈیس آئٹس میں ہوتا ہے یا پرپوریٹڈ پیپٹک آلسر میں ہوتا ہے یا ایکیوٹ پینکریات آٹائٹس ہوتا ہے ان سے آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اور ریئر کنڈیشنز وہ ہیں جن سے آپ نے پولیس ہسٹائٹس کو ڈیفرینٹشیٹ کرنا ہے وہ ہیں ایکیوٹ پائیلون اپریٹس، مایوکارڈیل انفارچین، دمونیا اور رائیڈ گروور لیپکانک یعنی کہ رائیڈ سائٹ کا جو لنگ ہے اس میں اگر فلویٹ اکیمولیٹ ہو جائے تو اس کو بھی آپ کنفیوز کر سکتے ہیں پولیس ہسٹائٹس تو یہ والی چیزیں آپ کو جب مدلہ بگر ڈیفرینشل ڈائیگنوزز کرنا ہے تو یہ ایکس ریز اور وہ ہیلپ کریں گے الٹرا ساؤنڈ آپ کو اس میں ڈیفرینشل ڈائیگنوزز میں اچھا نیکس جو آپ کا سرجیکل سپیسیمن ہے وہ ہے ایک ایسا سپیسیمن جس میں کرونک پولیس ہسٹائٹس ہے پولیس ہسٹائٹس گال بلیڈر کی انفلمیشن ہو گئی اور کرونک کا مطلب ہے یہ بہت قرآنی یہاں پہ انفلمیشن ہوئی ہے اور یہ کٹ سیکشن دکھایا گیا ہے گال بلیڈر کا جس میں ملٹیپل کیلکلائی یا سٹونز ہیں اور گال بلیڈر جو ہے وہ شرنک ہوا ہوئے شرنک کا مطلب ہے سکڑا ہوئے والز آر تھکن اینڈ ٹیل ان کلر اس کی جو والز ہیں گال بلیڈر کی وہ ٹھیک ہو گئی ہیں اور کلر ان کا پیل ہو گیا ہے کرونکلی انفلم ٹھیکنڈ گال بلیڈر کیونکہ کام بھی نہیں کر رہا اور ٹیسٹینڈ بھی نہیں ہو رہا صحیح طرح سے کام بھی نہیں کر رہا اور اس کا جو سائز ہے وہ کانسٹینٹ ہو گیا ہے اس میں بھی ملٹیپل کیلکلائی آپ کو نظر آ رہے ہیں کرونکل پولیس اسٹائیٹس جو ہے وہ آنگوئنگ انفلمیشن ہے اور بار بار اگر آنگوئنگ انفلمیشن ہوتی رہے گی ڈیفرینٹ ٹائمز میں تو اس سے یہ ہوگا کہ کرونکل پولیس اسٹائیٹس ہوگی اور جو ابسٹیکشن ہے بائلری ڈاکٹ کی جس میں سے بائل پکمنٹس اور سارس وغیرہ ڈائیجسٹیٹ ٹائمز میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ابسٹیکشن کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن پیدا ہو سکتے ہیں بار بار مطلب ابسٹیکشن ہو پھر تھوڑی دیر اپننگ ہو جائے پھر اپسٹیکشن ہو جائے کچھ عرصہ پھر کچھ عرصہ اور اس کی جو ڈائیگنوسس ہے وہ سیٹی سکین بغیرہ کروا کے کروائی جا سکتے ہیں کوئی ملگنینسی بغیرہ تو نہیں ہے یعنی کہ انکنٹرول گروہ اپ سیلس تو نہیں ہے یہاں پہ کینسر تو نہیں ہے اکیوٹ کولی سسٹائٹس میں کیا ہوگا؟ کال بلیڈر ڈسٹینڈیڈ ہوگا جیسٹینڈڈڈیڈ کا مطلب ہے یہ ایک قسم کا پھیلا با ہوگا سائز بڑا با ہوگا اس کا اور وال جو ہیں وہ تھیک ہو جائیں گے اور ایڈی میٹس ہوگا ایڈی میٹس کا مطلب ہے اس کی ٹھیکننگ زیادہ ہو جائے گی اور وہاں تے خلویڈ اکمولیٹ ہوگا ایک کیلکلس کولیس ہسٹائٹس اس میں کیا ہوگا؟ ایکیوٹ کرونک انفلمیشن ہوگی گال بریڈر کی لیکن اس میں گال سٹونز گوئے نہیں ہوں گے صرف انفلمیشن ہوگی ایبسنس آف گال سٹونز گوئے پریٹیکلی ایل پیشنٹس جو ہیں ان میں یہ والی کنڈیشن ہوتی ایک ایل پلس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں گال سٹونز نہیں ہیں اور پیشنٹ ریکوورنگ فرم میجر سرجری ڈرام آر پرنس ان میں بھی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے میوکو سیل آف گال بیڈر کمپلیٹ اوبسٹرکشن اگر ہو جائے سیسٹک ڈک کی ویڈ ری ایبسوربشن آف انٹر لیومینال بائل سالس آف انسیکریشن آف انفیکٹی میوکس سیکریٹ بائی گال بیڈر ایبیفیلیا یہ میوکو سیل کا مطلب یہ ہے کہ گال بیڈر کی جو ڈکس ہیں سیسٹک ڈکس وہ بند ہو جائیں گی اور جو یہ گال بیڈر پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے سالس بائل سالس وہ بائل سالس دوبارہ ایبزورب ہونا شروع ہو جائیں گے گال بیڈر کی دیواروں میں اور یہ انفیکٹیڈ میوکس سیکریٹڈ بائی گال بیڈر ایپی تیلیم یعنی کہ ایپی تیلیم جو ہے وہ میوکس سیکریٹ کرنا شروع کر دے گی گال بیڈر کے اندر کیونکہ وہ جو سالس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ دوبارہ ری ایبزورب ہو رہے ہیں اس کے مطلب جاستانی ان کو بھی ایپی تیلیم کی طرف جائیں گے اس وجہ سے اورسلین گال بیڈر ڈیپوزیشن اف کیلشیم سالس انوال اف گال بیڈر ڈیپوزیشن اف کیلشیم سالس اپیر پیل پیلا نظر آئے گا اور کیلشم سالس بہت زیادہ اس میں ڈیپوزیشن ہو جائیں گے سموت اور شائنی لائے پورسلین مطلب یہ ایسے شکل اس کی بن جائے گی جیسے پورسلین پورسلین کسی مٹی کے برطن کو کہتے ہیں جس کے اوپر وہ رید بغیرہ چمک رہی ہوتی ہے ایسے نظر آئے گا کولیسٹیروسس یا سٹرابیری گال بلیڈر یہ سب میوکس ایگریگیشن اف کولیسٹرول ہے کرسٹلز اور کولیسٹرول اسٹرز یعنی کہ کولیسٹرول کرسٹلز اور کولیسٹرول اسٹرز کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جو نارمالی پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ایگریگیشن اگر یہ جمع ہو جائیں سب میوکس میں تو اس کو کہتے ہیں کولیسٹیروسس یہ ایک اور وائزیر سائن پیلپیبل نان ٹینڈر گال بلیڈر یہی کہ گال بلیڈر کی بالز اتنی ٹھک ہو جائیں گی کہ اس کو پیلپیٹ کیا جا سکتا ہے نارمالی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیور کے ساتھ گال بلیڈر ہوتا ہے اس کی بالز بہت ہی باریک ہوتے ہیں اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ ہٹ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زیادہ ٹھک ہو جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کولوائزر سائن یعنی کہ اس کو پیلپیٹ کیا جا سکتا ہے یہ پیلپیبل ان کیس اف میوکسیل اینڈ ایمپائیما اگر ایمپائیما یعنی کہ پس ان بلڈ ہو گیا ہے اس ایریا میں یا میوکسیل ہو گئی ہے مطلب اس کی بائل ڈکٹ بند ہو گئی ہے بلکل تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی گال بلیڈر جو ہے وہ اس کی دیواریں ٹھک ہو جائیں گے اس کو پیلپیٹ کیا جا سکتا ہے ان لائٹ گال بلیڈر ان جانڈیسٹ یعنی کہ جہاں پہ جانڈیس ہے جرکان یعنی کہ ان پیشنٹس میں مہلی جو ہے وہ کارسینومہ کی وجہ سے یا پینکریاز کے کارسینومہ کی وجہ سے یا بہت زیادہ ان لائٹ گال بلیڈر کی وجہ سے یہ ہوالی سیچویشن بن سکتے ہیں کہ اس کی واز اکتے ہو جائیں اور اگر کیلکولس جانٹ جانڈیس ہے یویلی نہٹ اسوشیٹیٹ بھی انلاعجمٹ آف گال بیڈر ڈیو ٹو پریویس انفیلیمیٹری فائیبروسیز اس اس آسان کو اسم کروڈ بس ان کو ہم نے اتنا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ڈسکس کرنا یہ صرف سپیسی میں ہی دیکھ رہے ہیں ہم نے اچھا خمیبک لیور ایبسیس یہ لیور کا کٹ سیکشن دکھایا گیا ہے اور یہاں پہ کٹ سیکشن میں آپ دیکھیں تین جگہ پہ ایک یہ ایریا ہے ایک یہ ایریا ہے اور ایک یہ ایریا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہیے کہ یہ ایبسیس بنی بھی ہے سپیسیمن آف لیور شوئنگ تھری لارج بیل سرکمسکرائیب لیانس وان آف دیم کنٹیننگ ان کو بھی سوس لائک میٹیریل یہ اندر جو اس کے ہے یہ سوس لائک میٹیریل نظر آ رہا ہے یہ ایبسیس سے ایبسیس ہے ایبسیس اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ایبسیس کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اینٹا میبا انسٹولیٹی کا یہاں پہ پروٹوزون پیراسائٹ ہے وہ دکھایا گیا ہے اس کی دو فارمز ہوتی ہیں ایک دو فوزویڈ فارم ہوتی ہے اور دوسری سسٹ فارم ہوتی ہیں انفیکشن اس کی فیکوہرل روٹ کے تھو ہوتی ہے فیکوہرل روٹ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ڈیفیکشن کے بعد ہینڈ واش نہ کریں اور اس سے کچھ کھا لیں تو یہ فیکوہرل روٹ سے انفیکشن ہو جاتی ہے یا کنٹیمنیشن جو ہے وہ ہوتی ہے ہیومن اس کا انٹا میبا انسٹولیٹی کا کا پرنسپل گوست ہے مطلب اس کے اندر ہی انٹا میبا انسٹولیٹی کا دائیجسٹیو ٹریک میں ہوتا ہے نارملی مائن سورس آف انفیکشن کیا ہے ہیومن کانٹیکٹ بچ سسٹ پاسنگ کیریئرز مطلب ایسے کیریئرز کے ساتھ کانٹیکٹ ہو انسان کا جو جن کے اندر سسٹ پاس ہو رہی ہے مطلب وہ سسٹ پاس کر رہے ہیں یا سسٹ کو ایکسکریٹ کر رہے ہیں اپنے جسم سے کنٹیمنیٹڈ وارٹر ویجیٹیبلز آر روڈ آف ہیومن انفیکشن وہاں سے بھی انفیکشن ہو سکتی ہے اور جب انجیسٹ کر لی جاتی ہیں سسٹ جو ہے وہ سٹمیٹ میں تو وہ انٹیسٹائن میں جاتی ہیں جہاں ٹروفوزویڈز جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں اور پاسٹو کولن یعنی انٹیسٹائن میں چلے جاتے ہیں اور وہ میوکوزا کو انویل کرتے ہیں اور ریزلٹنگ این ڈیزیز ٹروفوزایٹ ویچس لیور ویا پورٹل وینس سیسٹم ہے یا یہ بڑک کے دخول پورٹل وینکر لیور میں پہنچے گا ٹروفوزایٹ اور امیویگ لیور ابسیسٹ شروری ایبسیسٹائن میں ایبسیسٹائن میں نیکروسک مریب ریوری ہے وہ وہاں پہ انغییٹ کرے گا پر انکائمل سیلز کو لیور کے اور وہاں پہ لیکویفیکشن اور نیکروسک ہو جائے گی سیل دیتھ ہو جائے گی اس کی بھی اسے اور انکووی سوس جو ہے وہ بلاٹ انڈ لیکوی پائیڈ لیور ڈیشوز ہیں یہ اوڈر لیس ہوتا ہے اس کے بعد جو نیچ سپیسیمن ہے وہ ہے لائی نمبر اف سیس اف ڈیفرنٹ سائزز یہ سیسٹ ہیں ڈیفرنٹ سائزز کی یہ جو آپ کو اندر نظر آ رہی ہے یہ والی چھوٹی بڑی ہے یہ سیسٹ آر لائیڈ بائیڈ ٹرانسپیرنٹ میمبرین یہ اوپر جو باہر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ میمبرین ہے اور یہ سپیسیمن ہے ہائیڈرٹیڈ ڈاٹر سیسٹ ہیں یعنی کہ یہ بیسیکلی ہائیڈرٹیڈ سیسٹ ہے یہ بڑی والی جس کے اندر یہ جو ٹرانسپیرنٹ وال سے بنے بھی سیسٹ ہیں یہ ڈاٹر سیسٹ ہیں یہ بھی یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں یہ بھی یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں ہائیڈرٹیڈ سیسٹ ہیں اور یہ اب الگ ایک پیرا سائٹ ہے جس کی وجہ سے یہ پروڈیوس ہوتی ہے ابھی یہ کائنوں کوکس کا نام آ جائے گا یہ ہائیڈرٹیڈ سیسٹ وہ بناتے ہیں اچھا آؤٹر موسٹ لائننگ کنسسٹ فائیورس ٹیشو فارم ڈیوٹو 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 پیرا سائٹ یہ پیرا سائٹ جب کرتے ہیں لیور کے سائل اس کو ریاکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فائیورس کنیکٹیو ٹیشو بان جاتا ہے اس کے اوپر لیور کے اوپر جو لیور ٹیشو سے ہی ڈیرائیڈ ہوتا ہے اچھا ایکٹو سیسٹ لیمینیٹڈ میمبرین فارم بائی جرمینل اپی ثیلیم سیسٹ یعنی سیسٹ جو ہے وہ ایک اپی ثیلیم جنریٹ کرتی ہے جرمینل اپی ثیلیم اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے سیسٹ بنے تو اس کو ایکٹو سیسٹ کہیں گے اینڈو سیسٹ یا جرمینل اپی ثیلیم وہ اوپر والی لیمینیٹڈ میمبرین ہے یہ جرمینل اپی ثیلیم ہے سی کریٹس ایکسٹرنلی لیمینیٹڈ میمبرین انٹرنلی ہائیڈرٹیڈ فلویڈ انڈ بلوڈ مطلب یہ جو ہے جرمینل اپی ثیلیم سی کریٹ کرے گی ایکسٹرنلی لیمینیٹڈ میمبرین ایک میمبرین سی کریٹ کرے گی جو ایکسٹرنلی لیمینیٹڈ ہوگی مطلب باہر اس کے پرت سے بن جائے گی اور انٹرنلی ہائیڈرٹیڈ اس کے اندر ہائیڈرٹیڈ ہوگا سیسٹ کے اندر جو ہائیڈرٹیڈ ہوگا اور بلوڈ کیسٹ کیسٹ ڈاٹر سیسٹ کیسے بن گیا ہے سیسٹ کے اندر ہائیڈرٹیڈ سیسٹ کے اندر ایف لیمیریٹی میمبرین ڈیمیجڈ اور ڈیسٹ انٹیگریٹیڈ دیو ٹو انفیکشن بلڈ کیپسول گیٹس ڈیٹیج فرم جرمیل اپیثیلیم اور گروز انٹو ڈاٹر سیسٹ جو اندر والی میمبرین ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر یہ بلڈ روڈ کیپسول جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے اس میمبرین سے اور پھر جرمیل اپیثیلیم جو ہے وہ گروہ کرتی ہے ڈاٹر سیسٹ بنا دیتی ہے ہائیڈرٹیڈ فلوڈ کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں کرسٹل کلیئر ہوگی یہ جیسے آپ کو نظر آرہے ہیں کنٹین لوال نیوم ہے اس میں کوئی پروڑیم نہیں ہوگیا کنٹین ہائیڈرٹیڈ سینڈ ویچار ڈیٹیج سکولیس یعنی کہ یہ جو سمجھے کہ سالس ہوں گے اور سالس جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوں گے ڈیٹیج ہوں گے کیسے کچھ چیز کے ساتھ اٹیج نہیں ہوں گے دائیگرام میں جیسے ہمیں کھاریں گے وہ ڈاٹر سیسٹ میں وہ الگ الگ بڑھی گی ہائیڈرٹیڈ بیزیز ایکائینو کوکس کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایکائینو کوکس گرینولوسس وہ پیرسائٹ ہے یا ایکائینو کوکس ملٹی کولیرس یہ دو پیرسائٹ ہیں جنہیں جیسے ہائیڈرٹیڈ سیسٹ بنتی ہیں اور اس کا ڈاگ جو ہے وہ ڈیفنیٹیو پوست ہے ملدہ اس کے اندر یہ پیرسائٹ ہوتا ہے اور شیپ جو ہے وہ ڈیویوال انٹرمیڈیٹ پوست ہے یعنی کہ اس میں لاروال خام ہوتی ہے ایکائینو کوکس کی اور ہیومن جو ہے وہ ایکسیڈینٹل انٹرمیڈیٹ پوست ہیں مطلب ڈاگ سے جن کا کانٹیکٹ ہوگا ان میں بھی یہ پیرسائٹ آ سکتا ہے اور ہیومن جو ہے وہ انڈ سٹیج آف پیرسائٹ ہیں مطلب یہاں پہ لائیف سائیکل پیرسائٹ ختم ہو جاتا ہے انفیکشن کیسے ہوتی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرنا سپیسیمن آف سیگمنٹ آف کلیم ڈائیورٹی کولم آرائزنگ خام آرائزنگ فرامیڈ یہ سمار انٹیسٹائن کے اندر جو ہے وہ ایک ڈائیورٹی کولم بناوا ہے اور اس کی سپیسیمن یہاں پہ نکھایا رہے ہیں اوپننگ آف ڈائیورٹی کولا is wide mouth مطلب جو اوپننگ ہے اس کی wide mouth wide mouth کا مطلب ہے یہ والا جو بہت ہے ڈائیورٹی کولم جو ہے یا ڈائیورٹی کولا یعنی کہ انٹیسٹائن انٹیسٹائن میں جو سمجھے کہ بل آ جاتا ہے ڈائیورٹی کولم میں اور یہ کس کس بجا سے ہو سکتے ہیں کنجینیٹل ہو سکتے ہیں کنجینیٹل کا مطلب ہے بائی بارت all three quarts of the wall are present in the wall of the diverticulum diverticula basically تینوں لیئرز اس میں موجود ہوتی ہیں در اینٹسٹائن کو پرویا گوئیل کو پرویا گستری، تینوں والز وہ گسترات میں موجود ہوتی ہیں اگر یہ تینوں والز موجود ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کنجینیٹل ہیں ہے کنجینیٹل کا مطلب ہے یہ بائی برت ہے اچھا دوسرا ہے ایک وائر ڈیر اس نو مسکولیریس لیئر یہ تین لیئر جن کی بات ہو رہی ہے انٹیسٹائن کی دیوار کی تین لیئر ان میں سے مسکولیریس جو لیئر ہے مسلس والی جو لیئر ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوگی ڈائیورٹیکولا میں تو یہ بیسکل سیگمائٹ ڈائیورٹیکولا کی اگزیمپل ہے یہ ایک وائر ڈ ہوگا پھر میوکس میمبرین جو ہے وہ ڈائیورٹیکولا کی کنٹین ہیٹرو ٹروپک گیسٹرک ڈیوڈینل کولونل اور پینکریاتک ٹیشو ایدر سنگلی آر کمبینیشن مطلب اس میں یہ یہ ٹیشوز ہو سکتے ہیں ہیپیٹک ہیٹرو ٹروپک گیسٹرک ٹیشوز ٹیشو سکتے ہیں ٹیوڈینم ، جو warsلو آخر پر چلیں ٹیڈوڈینم ، جیجینم ، دوسر مسئل comenz م vocهے ڈیوڈینم ، جیسیسیسے مطلب Cultion پروچio نصف پر واقع و پینکریاتک brigصοι سکتے ہیں نیس و cervے نے خلال یہ جس دوسر لانو MacBook پٹ سندس پر کٹ سندس پریشنٹ سیگمنٹ آف آل انٹسٹائن پہ چھوٹا سا سیگمنٹ ہے اور اس کو کیا بایا اور اس کے اندر کا لیممن ٹھیک دکھایا ہے یہاں ہے یہ کیا بھی یہاں سے کیٹھ کرتے ہیں اس کے اندر کا لیممن یہاں پہ یہ دکھایاک ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایسی یہ سیگمنٹ آئیسے یہ سنٹائن کا انٹرپ اورشن ہے A segment is cut open, showing invagination of a segment of small intestine into adjacent distal segment. اور ileo- ileal interception کا مطلب ہے. انٹیسٹائن کا ایک پورشن دوسرے پورشن کے اندر چلا گیا ہے انٹیسٹائن کا ایک پورشن چھوٹا سا وہ انٹیسٹائن کے اندر پینٹریٹ کر جائے گا تو اس کو انٹیسٹائن کہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھائی گئی ہے یہ بھی غلاق کر دے گئی انٹیسٹائن کو اور اس سے بہت زیادہ پین اور پرابلم ہوں گے اچھا یہ انٹیسٹائن جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے یہاں پہ ڈائی آگرام دکھائی گئی ہے انٹیسٹائن کی اور جو انٹیسٹائن کے اندر ہوتی ہے انٹیسٹائن کے اندر اس کو کہتے ہیں انٹیسٹائن کے اندر چلا جاتے ہیں اور جو دوسرا پورشن ہوتے ہیں ریٹرننگ اور میڈل تیوب شیت اور آؤٹر تیوب اس کو کہتے ہیں انٹیسٹائن جس کے اندر چلا جاتا ہے وہ پورشن انٹیسٹائن کا ایک ایسے جیسے آپ اپنی مٹھی اپنی اتھیلی میں کریں تو جو مٹھی ہوگی وہ انٹیسٹائن ہوگا اور جو آپ کی اتھیلی ہوگی وہ ہوگا انٹیسٹائن کیونکہ اس کے اندر وہ چلی گئی ہے part that advances is apex یعنی کہ جو part آگے بڑھتا ہے وہ apex ہوتا ہے mass is interception یعنی کہ جو mass بنت ہے وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے junk بنت ہے وہ اور neck is junction of entering layer with the mass mass یہ interception وہ portion ہے جو انٹیسٹائن کی اندر چلا جاتا ہے ایک portion دوسرے portion کی اندر اور interception وہ portion ہے جس کے اندر وہ انٹیسٹائن جاتی ہے اور جو neck ہے وہ junction ہے junction of entering layers with the mass یعنی کہ mass سے جو entrance ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے اب اگر یہ آپ دیکھیں اس کو diagram کو تو یہ basically ایسے انٹیسٹائن ہے یہ ایک اس کی وال ہے یہ دوسری اس کی وال ہے اور کیا ہوا ہے کہ یہ اگلی جو portion ہے یہ اگلا portion اس انٹیسٹائن کے اندر چلا گئے ہیں یہ basically interception ہوئی یہ درمیان والی جو دونوں ہیں اور یہ بڑی bar والی دیواریں جو ہیں انٹیسٹائن ہیں اس کے اندر یہ وال چلی رہے ہیں اور جہاں سے junction بن رہے ہیں ان دونوں کا وہ basically دونوں دیواروں کا junction وہ neck ہے